بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک قرآن مقدس کی آیت نے جاپانی سائنسدان کو جلجوڑ کر رکھ دیا جاپانی سائنسدان ڈاکٹر آتوشی کمال جو کہ جاپان کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں انہوں نے مذہب کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی اور کافی کتابوں کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے وہ ان کے بقول ایک بے مقصد زندگی گزار رہے تھے جب انہوں نے مذہب کا متعلیہ کرنا شروع نہیں کیا تھا جب انہوں نے مذہب کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا تو ان کے بقول وہ با مقصد زندگی گزارنے والے انسان بن گئے اور پھر انہوں نے قرآن مقدس کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا اور قرآن مقدس کی ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک گلی سڑی ہوئی کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے اس اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کر دی اور اس کے لیے انہوں نے شام کا سفر بھی کیا اور وہاں پر عربی زبان بھی سیکھی اور وہاں پر انہیں پتا چلا کہ دنیا کے اندر سچا مذہب اسلام ہے کہ جس کی ایک آیت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ خدا کون ہے جس نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کر دیا پھر اللہ تعالی نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ صرف اسلام نہیں قبول کر چکے بلکہ اسلام کے دائی بن چکے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ قرآن کا واضح موجزہ ہے قرآن آج سے کئی سار پہلے نازل ہو چکا ہے مگر اس کے موجزات ابھی بھی ختم نہیں ہوئے اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق نیت فرمائے بہت شکریہ